ازاد کشمی راولہ کورٹ کی جیل سے بیس قیدی عملے کو یرغمال بنا کر بھاگ نکلے پولس مقابلے میں ایک قیدی حلاک انیس فرار ہو گئے پولس کا کہنا ہے فرار ہونے والوں میں انتہائی خطرنا قیدی بھی شامل ہیں راولہ کورٹ پولس نے جیل عملے کو گرفتار کر کے جیل کا انتظام سنبھال لیا کمیشنر اسار وحید کا کہنا ہے قیدیوں نے اہلکاروں کو یرغمال بنایا فارنگ کر کے جیل کا تعلہ توڑا پولس نے شہر کے اطراف ناکہ بندی کر کے فرار قیدیوں کی تعلان شروع کر دی سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈسٹرک جیل پونچ راولہ کورٹ میں قیدیوں کا فلمی انداز سنتری کی آنکھوں میں مرچے ڈالی اور بندوق چھین کر بیس قیدی فرار ہو گئے ازاد کشمیر کی راولہ کورٹ جیل سے پندرہ قیدی فرار ہو گئے ہیں کیا طالبان اور پاکستان دونوں ایک یدھ لڑنے جا رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دیفنس منسٹر نے ابھی ایک انٹیویو دیا کچھ دن پہلے اور اسے انٹیویو میں بتایا کہ کیا سیچویشن ہے اب پاکستان کے بورڈر کی پی آئی اے کے لاؤز جہلنے کی بھی چھنکتہ پار ہو گئی ہے پی آئی اے کے دوارہ آپ لاؤز بھی نہیں جہلا پہا رہا ہے اس لیے آپ کو کتنے ان کے فلائٹیں کینسل ہو رہی ڈیلے ہو رہی ہیں سب کچھ ایس تھی بیستی بیستہ تو اڑھتا رہا ہے پورا ایک دم بیوستہ ان کی چھن بین ہو کر کے آئے گئی ہے اب کہیں تیل نے ڈالا پا رہا ہے فلائٹ میں ائرپورٹ پر بجلی نہیں دے پا رہا ہے اچانک سے کرچے جو ہے پی آئی پر وہ تو چھوڑ ہی دیجئے پی آئی اے کے بیمان آج 20 پرسنٹ 30 پرسنٹ ہارڈلی 40 پرسنٹ کہیں کہیں پر اوکیپنسی کے ساتھ اڑھ رہا ہے 90 پرسنٹ تو پھر اتنی سب میں کہاں سے نکلے گا جب تک 75 پرسنٹ آپ کے سیٹیں نہ بھری ہوں تب تک آپ فیول کا خرچہ نکال سکتے ائرپورٹ کی انڈسٹری میں یہ بڑے بڑے ایک سے مالیاں ختم ہو گیا سہارا گروپ ختم ہو گیا کتنے جیٹ ائر ویس ختم ہو گیا تو یہ کنگال دیش بھکاری دیشی کہاں تک اپنے جیب سے اور لاز جھیل پائیں گے اس پر تالہ لگنا ہے یا تو اس کو ڈی آئی جی شہری آر سکندر کہتے ہیں مفرور قیدیوں کو گرفتار کر لیں گے ایس ایس پی راولہ کورٹ کا کہنا ہے بھاگنے والے قیدیوں کی فہرس مرتب کر لی ہے جیل کے گرفتار عملے کو سٹی دھانا منتقل کر دیا گیا ہے فائرنگ کے تبازے میں ایک عہدی زخمی ہوا جو اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا زرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب جیل سنتری قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کے لیے دروازہ کھولنے گیا جہاں چند قیدی پہلے سے مرچے لیے تیار بیٹھے تھے قیدیوں کے فرار کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے پولس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی ہے قیدیوں میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمان شامل ہے قیدیوں کو بیرک سے باہر نکالا جا رہا تھا تو ان کے پاس مرچیں تھی، ایسٹر کی کوئی چیز تھی جس کو انہوں نے جو گوڑ سے ان کو پر پھینکا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئے اور جاتے ہوئے جو سبتری تھا اس کی بندوق انہوں نے چھینے اور پھر اس کے بعد وہاں سے سائرنگ کا تباطلہ دی ہوا اور ابھی جو کنفرم کیا ہے یہاں پہ آئی ڈی جیل خانہ جات میں ہوئی ہے کہ انیس جو قیدی ہیں وہ قرار ہو گئے ہیں جن میں قتل اقدام قتل اور دہشت گردی میں ملزمان شامل اور منشیات فروشی میں جو لوگ ملزمان کیدی تھے وہ قرار ہوئے ہیں اس وقت راولاپورٹ میں بارش ہو رہی ہے اور ہماری انتظامیہ سے اور پولیس سے جواب سے اس کے مطابق کے اس وقت پیچ آپریشن شروع ہے ان کو تلاش کیا جا رہا ہے ناکب بندی کر دی گئی ہے اور پورے ڈسٹرک میں ہے اس وقت ہائی الٹ وہ پوزیشن ہے اس وقت اور انہوں کے دیوں کی دیا کو تلاش جا رہی ہے تین سو فیسر دن میں ایک ہزارہ لوگ مارے گئے سات سو ملتب آن این آبریج ہر دن دو آتنکبادی حرکت ہوئی پاکستان میں یہ پاہیے وہ پاکستان ہیں جو سارے دنیا میں آتنکباد کروا رہا تھا بڑا خوش تھا اب کی بار اپنے گھنٹری میں ہوا نا تو دکھ تو ہوا ہوگا لیکن ہاں یہ بات ہے کہ یہ آتنکباد اب پاکستان کے لئے جھیل نہ بڑا مکل ہو رہا ہے ایک چیز اور ٹی 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 سے کوئی بات چیز نہیں ہوگی ایسا بولا پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے قواجہ آسیف نے قواجہ آسیف کچھ زیادہ گھمنٹ میں دیکھ رہے تھے انہیں یہ نہیں پتا انہیں ہسٹری بھی پتا ہے وہ ایک لمبے عرصے سے پولیٹکس میں ہیں اور وہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان کی راجنیدی کو دیکھ رہے ہیں ضربیہ کا جو مشن تھا کہ ہم آتنکباد ختم کر دیں گے سب کو بھگا دیں گے وہ مشن پورا نہیں ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ انہوں نے فلش آؤٹ کرنے کی کوشش کی اپنے اپنے خیبر پکتون خواست کے کچھ ایریا سے آتنکیوں کو وہ آتنکی بہت غصے میں تھے آتنکی بہت غصے میں تھا ٹی ٹی پی اور بہت غصے میں تھا تالیبان انہوں نے بدلہ لیا یہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ فائنانشل پروبلمز ہیں کیا لڑ سکتا ہے پاکستان سچ یہ ہے کہ پاکستان لڑ نہیں سکتا اس سمیں کیونکہ ایک میجر پیسہ مطلب یہ اگر لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی ہوئی یوکرین بہت کی طرح ہوئے کیونکہ جیسے یہ آپریشن ہوگا سارے کے سارے آتنکی یا سارے کے سارے مجھے دن باپس چلے جائیں گے افغانستان میں اور افغانستان میں گھز کے مارنا پڑے گا پاکستان کو کیا پاکستان اس افغانستان کے ٹیرین میں لڑ سکتا ہے وہیں پہ پتھانوں کے بیچ میں پنجابی آرمی پھس تو نہیں جائے گی کچھ اس طریقے سے جیسے جیسے امریکن آرمی پھسی وہاں پہ سٹیبلائز ہونے کے بعد ماری گئی بہت گلدی ٹیرین ہے اور پاکستان کو اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس ٹیرین میں پاکستانی آرمی نہیں لڑ سکتی رپورٹر نے سپیسپگنی پوچھا کہ کیا آپ خیبر پکتونخوا میں گز کر کے لڑیں گے پاکستانی آرمی گھس کے لڑیں گے کیا پاکستانی آرمی لڑ سکتی ہے تو انہوں نے بولا جہاں پہ بھی آتنک کو باہدی ہوں گے سچی ہے پاکستانی آرمی کی حمagement نہیں ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہاں پہ اس افغانستان میں رشیہ کے قبر خودی امریکہ کی قبر خودی اب پاکستان اپنی قبر نہیں خود بھائے گا پاکستان تب سے اب تک چیخ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی یہ جو بھاڑے کی آرمی پاکستانی آرمی بھاڑے کی آرمی چائنہ کے لیے لڑے گی چائنہ کے لیے لڑنے والی جو آرمی ہے کیا اس کو وہ سپورٹ مل پائے گی کیا چائنہ سپورٹ کرے گا پاکستان کے دیفنس میریسٹر نے بولا کہ نہیں یہ ہماری لڑائی لی ہے ہم لڑے گے سچ یہ ہے کہ ہتھیار آنے شروع ہو گئی ہیں چائنہ کے طرف سے بندوں کے آنے شروع ہو گئی ہیں اور ڈرونز آنے شروع ہو گئے ہیں اس میں چائنہ ساتھ ہے کیوں کیونکہ چائنہ چاہتا ہے چائنہ چاہتا ہے کہ یہ لڑائی ہو کیونکہ اس کو چائنہ کو سی پی ایسی کیسے بھی سکسسپل چاہیے چانہوں کا استیار چاہئے تھا ہے کہ چاہتا ہے کہ اgendیان دن ontب relentless ہٹ جائے تاکہ میں پاکستان پہ مدہ لے پاؤں پاکستان کو پورے اپنے قبضے میں لے پاؤں امریکہ چاہتا ہے یہ وار ہو کیوں کیونکہ پاکستانی آرمی پھس جائے گی اس وار پہ اور اس وار میں جیسے ہی پھسی تو پھر اور چائنیز ایسے پہ حمل آگا اور چائنہ کی جڑے کمزور ہوگی ایران بھی چاہتا ہے کہ یہ وار ہو اب آپریشن تو ہے ازمی استقام آپریشن تو ہوگا اور آپریشن میں اگر ایک بار تالیبان ہیڈ آن پولیجن پہ آ گیا تالیبان کبھی بھی ٹینکوں سے بندوقوں سے لڑائی نہیں کرے گا وہ آدمگاتی حملہ بروں سے کرے وہ اندر گوز کے مارے گا یہ بھی کہ خیبر پکتون خوا میں انسیدنس ہوئے ہیں پی آئیے پر ایک بڑا بم پھٹ پڑا ہے پھر سے پی آئیے وہی وکلانگ کنگالی کی حالت میں آ چکا ہے پی آئیے ویسے بھی اگر ہم دیکھیں ماتر پچھلے دس دنوں میں لگ بھگ 600 فلائٹ ہیں ان کی کینسل ہوئی یا ڈیلے ہوئی یا الگ الگ ترک جیتے ابھی آپ نے ساٹ آٹھ دس دن پہلے میں نے ایک نیوز ڈالی تھی اس میں کراچی ائرپورٹ میں بجلی سپلائی کرنے کے لئے بجلی نہیں ہے حالانکہ چلو وہ کچھ گھنٹوں میں چیز ریزولف ہوگی ریزولف ہوگی جیسے دیسے پی آئیے کے ویمانوں میں تیل بھرائنے کا پیسہ نہیں ہے کہاں سے بھرائیں گے آدھے سے زیادہ ان کے ویمان کھالی جا رہا ہوں اور میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں میں نے کئی سارے ان کے یہاں پر جو vloggers ہیں ان کو دیکھوں کہ میری ویسے پاکستان پر نظر رہتی میں نے دیکھا کئی سارے vloggers ہیں ان کے وہ بتا رہے کہ میں سوڈزر لینڈ جا رہا ہوں میں یوکے جا رہا ہوں میں کینیڈا جا رہا ہوں میں امریکہ جا رہا ہوں کہیں بھی جا رہا ہوں جب پلین ویٹ کے وہ بناتے vlog دیکھو پورے میں ایسا لگتا ہے بیس پچیس پرسنٹ سیٹ ہی بھری ہیں باقی سب کھالی پڑا ہوا ہے ایک آدھ کو دیکھا ہوا شاید ایسے ہی ہوتا ہوتا ہے مگر زیادہ تر ویڈیوز میں یہی تھا کہیں کہیں پہ شاید ہی کچھ دیکھ گیا جیسے کہ دبائی والا ڈبائی والا روٹ ہو گیا چلو وہ تھوڑا سا بیسی اس میں لگ بھک 70% ہنڈڈ پرسنٹ تو مجھے دیکھئی نہیں کہیں بھی کہ ایک دم کچھا کچھ بھارا وہ تو نہیں دیکھتی پر کہیں دبائی والا روٹ ہو گیا وہ ہی ایک آدھ روٹ ہے جو تھوڑا سے بھرے نظر آتے ہیں ورنہ میجورٹی آف 90% روٹس ہیں وہ کھالی کے کھالی جا رہا ہے اتنی زیادہ پرابلل میں خاص ہوتا دبائی کا کتر کتر کیا ہے ان کو انڈیا کے اوپر سے اوڑ کے کہیں بھی جانا ہوتا ہے ساؤتھ اسٹ ایشیا میں تو وایا کتر جاتا ہے پہلے پاکستان سے کتر پھر کتر سے اوڑ کے ادھر سے جاتے ہیں تو نیپال جانا ہوں کہیں بھی جانا ہوں آگے ساؤتھ اسٹ ایشیا میں ایسے جانا ہوتا ہے یہ سب کاران ہے کہ پی آئی اے کو ہو رہا ہے بھیانک قسم کا لاؤس اب اتنا لاؤس جھیلے کے بعد تیل کہا اپنی جیب سے ڈلائیں گے کیا ان کے جو نیتا ہے وہ تو چلو اپنا جھوکاڑا پانی چلے جاتے ہیں پی آئی اے آپ کو یاد ہے عمران خان بھی پی آئی اے صحیح اوڑ کے گیا تھا امریکہ اکانومی کلاس موڑ کے گیا تھا امریکہ بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے اس کے سمائے کی بات ہے وہ جوانے کی تو یہ سب چیزیں ہیں اور ان کے کہیں جہاچ پکڑ لی جاتے کہیں کچھ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو گیرینٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں پی آئی اے چند ہفتوں کے اندر کمپلیٹلی شیٹ ڈاؤن ہونے والی کیونکہ ان کے پاس میں پیسہ بھی نہیں ہے کب تک اپنی جیب سے بھرنا ہے کب تک اپنی جیب سے بھرنے گے اس پر تالہ ہی لگنا ہے یا تو پرائیوٹائز کردیں گے یا تو بند کردیں گے